سولر سسٹم ایٹ پلانٹس اینڈ ون سن افکورس اور بلو پلانٹ جس کو آپ ارث یعنی زمین کے نام سے جانتے ہیں تقریباً آج سے پانچ بلینز سال پہلے ہمارے سولر سسٹم کی جگہ پر ڈسٹ اور کلاوڈ پارٹیکلز ہوا کرتے تھے کیسے کلاوڈ اور ڈسٹ پارٹیکلز نے مل کر ہماری زمین کو سولیڈ میس کی طرح بنایا سائنٹیج کا کہنا ہے کہ جب یہ زمین بنی تو یہ دہتی جہنم کی آگ سے کم نہ تھی تو کیسے یہ تھنڈی ہو کر ہم انسانوں کے قابل بنی تو اگر آپ یہ سب جاننے کے لیے کیوریوس ہیں تو آپ کو بس ایک کام کرنا پڑے گا پریس تا سبسکرائب بٹن اور ٹرن اون دی بیل نوٹیفکیشن اور افکورس کنٹینیو تو ووچ ایمینویل کینچ نے اپنی بک یونیورسل نیچرل ہیسٹری اور تھیری آف دا ہیون میں اردھ فارمیشن کو ایس این ڈی ایم موڈل کی مدد سے ایکسپلین کیا ہے ایس این ڈی ایم موڈل کے مطابق آج سے تقریباً پانچ سے ساڑھے پانچ بلینز ایئرز پہلے ہمارا سولر سسٹم جس جگہ پر ہے وہاں صرف ڈسٹ پارٹیکلز کے کلاوڈ ہوا کرتے تھے جسے آج سائنس نیبیولا کہتی ہے ایسے نیبیولاز بلیک ہول سے نکلے ہوئے میٹر سے بنتے ہیں جیسے جیسے ہمارے نیبیولا میں میٹر بھڑتا چلا گیا ویسے ویسے ہمارے اس نیبیولا کی گریوٹی بھی بھڑتی چلی گئی کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نیبیولا کے میٹر کی گریوٹی کیوں بھڑ رہی تھی ایس یو آل نو اکورڈنگ ٹو دا فیزکس گریوٹی اس ڈائریکٹی پروپورشنل ٹو دا میس میٹر اور گریوٹی دونوں بھڑنے کی وجہ سے ہمارے نیبیولا سفیریکل شیپ میں آنے لگا اور پھر لیکنی ہمارے اس نیبیولا کے نزدیک ایک سٹار بلاسٹ ہو کر سوپر نووہ میں کنورٹ ہو گیا اس سٹار کے بلاسٹ ہونے سے شوک ویو جنریٹ ہوا جس نے نیبیولا کے اندر موجود سینٹر آف گریوٹی کو ہی کولیپس کر دیا اور ہمارے پورے نیبیولا کے میٹر کو روٹیشنل موشن دے دی اب تک جو کلاوڈ ایک سفیریکل شیپ میں تھا سینٹر آف گریوٹی کو لیپس کرنے سے فلیٹ ڈسک جیسا بن گیا اور اب جب ساری گریوٹی ہی کلاپس ہو گئی تھی تو اب سارا میٹر ان ایمرلی ڈسک میں ڈسٹریبیوٹ ہونے لگا جہاں جہاں پہلے سی ہی میٹر ڈینس تھا وہاں وہاں جمع ہونے لگا جب ڈسک کی سپیڈ بھرنے لگی تو اب سارا میٹر سینٹر کی طرف کچھنے لگا سینٹر میں میٹر بھرنے سے وہاں کا پریشر بھی بھرنے لگا پریشر بھرنے کی وجہ سے ہائیڈروجن کے آئیسوٹوپس میں نیوکلئر فیوین ریاکشن ہونے لگا اور پھر اس ریاکشن سے ہیلیم پروڈیوز ہوئی اور جب ہیلیم پروڈیوز ہوتی ہے تو انٹنس ٹیمپریچر بھی پروڈیوز ہوتا ہے یہ وہ ریاکشن ہے جو آج بھی ہمارے سن میں ہوتا ہے اس ریاکشن نے ہمارے سن کو جن دیا اور جس کا نام رکھا گیا پروڈو سٹار نیوکلئی بورن سن پروڈو سٹار نیبیولا کے اندر مجود 99% میٹر نے ہمارے سن کو پروڈیوز کیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں 1% نیبیولا کے میٹر کا کیا ہوا اگر آپ کا جواب ہے 8 terrestrial planets سو یو گیفت اٹرائی 1% نیبیولا کے میٹر میں 8 terrestrial planets کو پروڈیوز کیا 1% نیبیولا کے میٹر میں زیادہ تر میٹرز اور سلیکیٹ تھے میٹرز اور سلیکیٹ ہمارے سن کے موڈ سوینگز کو جھیل سکتے تھے یہ میٹرز اور سلیکیٹ اپنے گریوٹی کی وجہ سے آس پاس کے اسٹرائیڈز کو اپنی اور کھیچنے لگے 1% نیبیولا کا وہ میٹر جو terrestrial planets سے نہیں ملا تھا وہ آج بھی اسٹرائیڈ بیلٹ میں بھٹک رہے اب تک تو ہم نے دیکھ لیا کہ terrestrial planets بنے یہاں انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں ہمارے سولر سسٹم میں 5 planets ہوا کرتے تھے اب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ 5 planets کیسے ہمارے سولر سسٹم میں تو 8 planets جو ہمارے مارس پلینٹ سے چار گناہ بڑا ہوا کرتا تھا ہمارے چھوٹے سے ارث سے جا ٹکر آیا ٹکرانے سے اتنی زیادہ ہیٹ جنریٹ ہوئی اور ایک چھوٹا سٹکڑا باہر نکل گیا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ چھوٹا سٹکڑا آج کیا ہے اگر تو آپ چاند سمجھ رہے ہیں سو ویلڈن یو آر رائٹ اس ٹکراو سے اب ہماری ارث کا سائز 7.7 بنین لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے لیکن ابھی بھی کوئی مایکرو اورگینزم یا کوئی لیونگ اورگینزم ارث پر سروائیو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ارث اپنی گریوٹی کی وجہ سے اپنے آس پاس موجود ایسٹروائیڈز کو اپنی طرف کھینچتی رہتی تھی اور ایسٹروائیڈز کی بمبائیڈمنٹ کی وجہ سے ہماری ارث کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ ارث ایک مولٹن لیکوڈ فارم میں تھی تو اس وجہ سے جو ہماری ارث پر ڈینسر میس تھا وہ ہماری ارث کے اندر سینک ہونے لگا اور جو لائٹر میس تھا وہ ہماری ارث کا سرفیس بننے لگا اسی وجہ سے آج ہماری ارث کی پانچ لیئرز ہیں اور پھر ان سب سے جو زیادہ لائٹر میس تھا جیسا کہ گیسز وہ ارث کی سرفیس سے اوپر اٹھنے لگیں اور اس سے بنتا ہے ہمارے ارث کا اٹموسفیر لیکن ابھی بھی ارث ہیل فائر سے کم نہیں تھی پھر اچھی خاصے کئی سالوں بعد ہماری سپیس میں ایسٹروائیڈز کم ہوئے اور ارث پر ایسٹروائیڈز کی بمبارڈمنٹ ختم ہوئی اور پھر اس سے ٹیمپریچر بھی گھٹنے لگا پھر آخر کار وہ وقت آیا جب مایکرو آرگینزم ہماری ارث پر سروائیو ہونے کے قابل ہو گا تقریباً پانچ بلینز سالوں کے بعد ہماری ارث پر کوئی مایکرو آرگینزم سروائیو ہونے کے قابل ہوا سو اگر آپ کو ارث کی یہ بیوگریافی اچھی لگے اور آپ کو اس میں کچھ بھی انٹرسٹن لگا سو میک شور تو سبسکرائب اپڈیٹ اوفیشل لائک اور شیئر دیس ویڈیو اور افکورس ستے سیف اور ستے بلیسد